موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا جس کو حجت الودا کہتے ہیں اس میں آپ نے ایک بہت درد بھرا خطبہ امت کو دیا تھا جس کو خطبہ حجت الودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس خطبے کو ہمیں سبق کے طور پر نصیحت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس میں جو نصیحتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ایک ایک نصیحت آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے اسی پر ایک نظم جو بہت مشہور ہے اس کو ایک چھوٹی سی بچی ہبا آلیہ آپ کے سامنے پیش کرے گی آپ اس کو سماعت فرمائیں اور اس بچی کے لئے اپنی دعائیں عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں ہر ایک جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یاد فرمایا پیام وصل دے کر آپ کا دل شاد فرمایا ارادہ آخری حج کا کیا سندف میں حضرت نے وہی پر آخری خطبہ دیا فخر رسالت نے کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیمبر پر تو مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوز کو سر پر نہ ہرگز بھول نہ آپس میں تم سب بھائی بھائی ہو کرو وہ حکم جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو تمہاری عورتوں کے حق میں گر کوئی کمی آئی تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی کہیں ایسا نہ ہو شیطان کا کچھ زور چل جائے قدم اسلام سے پھر کفر کی جانب پھسل جائے غرض جس نور سے ہر سمت دنیا میں اجالا تھا وہ حق کا لادلا اپنے خدا سے ملنے والا تھا مدینہ واپسی کے بعد حضرت کو بخار آیا بخار سا کے تھوڑے ہی دنوں میں بار بار آیا حرارت بھڑ گئی جب حد سے زیادہ جسم اطحر پر تو پانی کے دیئے چھینٹے نبی کے روح انور پر نماز اب حضرت صدیق اکبر ہی پڑھاتے تھے جناب سرور کونین مسجد میں نہ آتے تھے بلاخر ہو گیا رخست جہاں کی آنکھ کا تارا وبعد وبعد زہر دو شمبہ کے دن اللہ کا پیارا مدینہ کے درو دیوار پر حسرت برستی تھی ادھر یاد نبی سے مذترب مکہ کی بستی تھی پریشان پھر رہے تھے لوگ دل پر چوٹکاری تھی گھروں میں شور تھا ہر سمت آہو گری یزاری تھی ترے سٹھ سال دنیا میں شعائے دین پھیلا کر خدا کا لادلا اپنے خدا سے مل گیا جا کر رسول اللہ جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں ہر ایک جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ